بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہو کیا رہا ہے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ عدلیہ کی حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ عمران فان پر کوئی نئے کیسے بھی بننے جا رہے ہیں تو اس کے پر آپ کی کیا رہے ہیں یہ ذرا بلیز آپ فرمائیں لیکن شاہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو سارے مسائل ہیں نا اس پر تو پوری قوم بات کر رہی ہے اور یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے ہر گلی محلے کا مسئلہ ہے کہ ملک میں معاشی عدم استقام ہے سیاسی عدم استقام ہے اور بہت سارے حوالوں سے افراد فری ہے کیونکہ سٹیبلیٹی نہیں نہیں تو اس کا حل کیا ہے دیکھیں اس کے لمبے چوڑے حل تو اس پر بڑی بات ہو سکتی ہے بڑے لمبے لمبے حل پیش کیے جا سکتے ہیں بڑے سمینار ہو سکتے ہیں بڑی ڈبیٹے ہو سکتے ہیں لیکن میں سمیتا ہوں کہ ایک بہت ہی مختصر اور شارٹ کا حل شارٹ حل بھی ہے دیکھیں یہ ملک کو تین ادارے یا تین شخصیتوں کے سربراہ ہم تین اداروں کے سربراہ اس ملک کو چلا رہے ہیں آپ کا وزیر آدم ہے آپ کا آرمی چیف ہے اور آپ کا چیف جسٹس ہے یہ ایک ٹرائینگل کے طور پر یہ ملک گورن ہو رہا ہے کسی کا حصہ تھوڑا ہے کسی کا دیانا ہے کچھ کسی کا نائنگ شہر ہے کسی کا چھوٹا ہے کسی کا بڑا میں یہ سمیتا ہوں کہ چلیں ادارے تو دور کی بات ہیں پورا ادارہ اگر اللہ کرے ایسا کرنے لگ جائے تو بڑی بات یہ تینوں شخص خاص جو ہے نا یہ صرف قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق نہ صرف سچ بولنا شروع کر دیا اور جھوٹ نہ ملکہ یہ تینوں ملک آپ کا بہتر ہو جائے یہ بڑی اکمال بات ہے نہ صرف ملک بہتر ہوگا بلکہ یہ مسائل ختم ہونا شروع ہو جائے حرف پر یہ تینوں شخصیات جو ہے نا جی اہد کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی خاطر سچ بولیں گے اور جھوٹ نہیں ملیں صرف ایک ہی بات تو اگر یہ تینوں اس بات کا اہد نہیں کر سکتے یا اس بات پر یہ مطفق بھی نہیں ہو سکتے یا اس میں سے چونکے چنانچہ گویاں کے تلاش کریں تو میں سمیتا ہوں کہ ہماری مشکلات کھانو بنے والے نہیں وہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں سچ بولنی پڑیں گی انہیں بتانا پڑے گا کہ حقیقت یہ ہے یہاں یہ مطلب ہے کہ اس میں ہم سے بھی غلطیا ہوئی ہیں یہاں یہ لوگوں سے بھی غلطیا ہوئی ہیں یہ نہیں اطراف کریں اطراف کرنا پڑے گا نا اپنی ناکامیوں کا یہ 76 سال میں ہم آگے کی وجہ پیسے چلے گئے ہیں تو آخر کوئی تو ذمہ دار ہے نا تو انہیں جو ہے نا سچ بولنا پڑے گا مستقبل کے حوالے سے بھی کہ مستقبل میں بھائی ایسے ایسے چلے گا پہلے تو یہ ہو گیا لیکن اپنی چلے گی دوسرا یہ ہے کہ جو صادقہ جو ہو گیا ہے اس پر جھوٹ نہ بولیں اس پر ندامت کا اگہار کریں اسے یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہوا جی مسرح دارتوں نے اگر غلط فیصلے کیے ہیں تو وہ یہ نہ کہ اپنی فیصلوں کا دفاع نہ کریں کہیں یار گلتی ہوگی ہے چلے چھوڑے یا پاکے بڑھتے تو میں جب تک کہاں پر نائی سے ہاں کریں گے کہ آپ جھوٹنا بولیں کہ ٹھیک ہے یار انسان تھے گلتی ہوگی ہے چلے آنگے بڑھتے ہیں سب سے وجہتے ہیں can you move forward move forward leave the past leave the past بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک لیکن سچ کے ساپ اگر آپ کہیں کہ چیز نہیں میں تو پہلے بے ٹھیک تھا اور ہم پہ ٹھیک ہوں تو پرشاند بات آگے ایک تو یہ ہے کہ بدینے آدم جو بھی بدلوں پہ ہو عوام کا نمائندہ ہونا چاہیے چلے عوام کا نمائندہ نہ ہو آپ کوئی لاغے بٹھا دیا ہو جو بھی ہو میں بدینے آدم کی سیت پر تو کوئی بیٹھ گیا تھا نا مدر جیسے کے ٹیکر سیٹ اپ ہے اور بہت سارے سیٹ اپ ہارے کولنگ میں تو نئے نئے تجربات ہوتے تو یہاں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مشرف دور میں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں جب شوقت عزیز صاحب کو وزیر اعظم بنایا گا رہا تھا تو ایک مہینے کے لیے یہاں رنٹے وزیر اعظم بھی بنایا گیا تھا چودی شجاستہ جنہیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی یہ مدت ہے یہاں آپ بنے گئے اور یہاں آپ اس ملک میں ہم نے بڑا بڑا کوئی دیکھا ہے تو اس لیے چلیں وزیر اعظم کی سیٹ پر جو بھی بیٹھو وزیر اعظم صاحب چیف جسٹر صاحب اور آرنی چیز یہ تین شخصیات چاہیں تو ملک بہت تیزی سے آکھ بڑھ سکتا ہے یہ اور اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیان آگے بڑھنے کا یہی ہے کہ جہاں سچ کی رکارمنٹ ہے سچ بتا دے لوگوں جہاں جہاں جس سے گلتی ہے اور یہ جس نے جھوٹ بولا ہے اس کی نظامت کرنے لوگوں کے سامنے عوام کے سامنے دیکھنے آگے ملک کرزوں میں فس گیا ہے ہمارے بدلوں پر تو مسائل نہیں ہے کہ ہم کرزیں دے سکیں ہم اپنے ملک کا نظام بار سے پیسے لے کی تلا رہے ہیں سون دینے کی پوزیشن کے ہم نہیں ہیں اتنے ہم نے ٹیکسیز لگا دیئے لوگوں کی زندگی یہ جیرن ہوگی ہے جیسے بجلی ہے بجلی ہے بدلوں پر کوسٹ ہماری شاید کوئی دس روپے پڑھ رہی ہوگی لوگوں کو ہم کو ستر اسی دے رہے ہیں میں نے دو دن پہلے دو تین دن پہلے شوشل میڈیا پر ایک پوست دیکھی جماعت سلامی کے سیکرٹی جنرل رہنگ رسول اللہ گرائیہ صاحب انہوں نے وہ پوست شیئر کی ہوئی انہوں نے ایک بڑی مزدار بات کی انہوں نے کہا جی کہ پچھلے سال بجلی کی جو پیداوار ہے جو بجلی کے کار خانوں نے بجلی پیدا کی وہ تیرہ سو ہر برپے کی تھی جنہیں آئی بی بھی کہتے ہیں جنہیں یہ پرائیویٹ بجلی کہتے ہیں لیکن ان کو دینے کے لیے ہم سے وصولی انہوں نے کی تین ہزار چار سو چھالیس روائے گی ایک سال میں یعنی کہ تیرہ سو عرب کی بجلی انہوں نے ہمیں پبلک کو دی دی پبلک کو دی نا لیکن پبلک سے وصول کیے گئے تین ہزار چار سو چھالیس عرب روائے گی آپ اندازہ لگا لیں کہ دوگنے سے بھی زیادہ یہ آلبوس تکنے کی کی اور یہ ہزار عرب روپے ہیں یہ غضب ہے کہ یہ ویسے کچھ چاندہ ہزار یا لاک نہیں ہے آپ اندازہ لگا لیں میں پیشے دیکھوں سن رہا تھا تو سن کے مجھے بڑا تھوڑا سا دکھ بھی ہوا کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے پہلے سنائے ہم کو ساٹھ ستنہا عرب روپے کی قریب تھا جو سپانر شیف داب اسے تیس تیس بتیس عرب روپے کے قریب کر دیا گیا ہے یعنی کہ تقریبا کوئی فیفٹی پرسنٹ وہ بجٹ کم دے ہو وہاں ہم تعلیم میں پچاس عرب روپے جو ہے نا جی وہ یہ کہ ہم زیادہ خرچ کرتے ہیں اس پرشن میں نہیں ہے ہم جو خرچ کرے تو اس میں بھی کم کر دیا ہے اور ادھر ہزار ہاں عرب روپے دیے جا رہے ہیں کن لوگوں کو دیے جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کیوں دیے جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا سرکاری طور پر نہیں بتایا کیا سچ کیا ہے تو یہی ہے نا کہ چلو جو ہو گیا نو ہو گیا جو جتنے ہزار عرب روپے جو بھی کھا گیا چلے وہ صرف بتا کہ آگے بڑھ جائیں اور اسے ہاتھ بال لے کہ خدا کر خوف کریں خورت پر اہم کریں چھوڑ چھوڑے بچے ہیں یہ تو بچا رہے ہیں روٹی کھانے کے کاملے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی یہی پولیسی ہے ہر جگہ خوابوں انصاف کی پولیسی ہو روزگار کی پولیسی ہو اقتصادی پولیسی ہو کہ جہاں جہاں بھی جو ہے نا جی وہ کسی کوئی مافیا نے جھوٹ کی بنیاد پر اپنا گھیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی مجبوریاں ہیں جہاں لوگوں کو کوئی جھوٹ کی بجائے مدرم سچ کی بجائے جھوٹ پیش کرنے میں مجبور ہے وہ لوگوں کو اعتماد میں نہیں کہ یہ آج کی بات یہ نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا ہے لیکن سر یہ سجیشن حال جو ہے حال اسی میں مضبئر ہے جو بعد آمیر فرمائے اس کی اپلی کے شک کیسے ہو سکتی ہے اس کو یعنی انیشیئیٹر کون لے گا دیکھیں وہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ خدا صوفی اور اس ملک سے محبت ہی جو ہے نا وہ مجبور کر سکتی ہے کہ اس عوام اس لوگوں کے جو عوام ہیں ان پر رہن کریں عوام کی بات کو مانیں عوام کے خواہشات کو تصریم کریں ان کے منڈیٹ کو تصریم کریں عوام کے سمجھے اپنے آپ کو سمجھ کریں قوم کی مثال دیتا ہوگا ہماری قوم کتنی شاندار ہو میاں نواز شنیف صاحب نے آج سے کوئی مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ وہ سال جب انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ کرد اداروں ملک سوار یاد ہے آپ یہ لوگوں نے لوگوں نے کئیوں نے اپنے گھر کے زیبرات تک بیچے جی ہے ملکل دی ہے مجھے آج بھی جو ہے نا جی وہ عبدالقادر حسن صاحب تھے ایک بڑے مشہور کالم نویز ان کا آج بھی مجھے کالم یاد ہے انہوں نے جذباتی ہوئی کالم لکھا تھا کہ ملپل سے ایک ہی گاڑی تھی پرانی آج میں نے وہ بیچ کے جو ہے نا جی وہ اس کی فرد بجمہ کراتی دیکھنا کسی بات جذبہ ہے لوگوں نے یعنی کہ جو جس کی کپیسٹی تھی غریب آدمی کی خاص طور پر میں نے دیکھا کہ پوری قوم کوئی سوار پہ دینے کی پوزیشن میں تھا تو دیئے کسی نے لاکو دیئے کسی نے جو بھی استعداد لوگوں میں ایک موٹیویشن پیدا ہوئی کہ نہیں یار ہم نے کھڑا ہونا ہے اپنے باؤں پر یہ کرد اتارنا ہے ہم تماشی طور پر ہم آزاد ہوں گے آج میں میرا خیال ہے کہ یہ شاید آئیٹمی دماغوں کے بعد یہ کیا فیتائی لیکن کیا ہو اتنی بڑی بدقسمتی کہ وہ جو پیسے کٹھے ہوئے تھے ان سے مولک کا کرد کیا ہوتا تو وہ پتا ہی نہیں بھی وہ کتنے تھے کہاں گیا اور کون سا کرد ہوتا رہ گیا کیا ہو اس کی کوئی اس کی آرڈیٹ کچھ نہیں اب آپ کبارہ اگر لوگوں سے بھنگے کہ یہ ابھی تو کرد اس وقت دور میں فرض گیا یہ ہے کہ پانچ سو رویسا اب یہ ہو گیا پانچ دار تو آپ ہمیں دے تو کوئی دے گا نہیں نہیں کسی دے گا جب آپ کا عمل ہی نہیں ہے کوئی ہے نا لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کا احتمال بلند ہوگا ضرورت ہے لوگوں کو مرال لوگوں کا بلند کرنے کی قوم کا مرال بلند ہوگا تو سٹیبلیٹی ہے سیاستدانوں کا کیا لوگ ہے آپ نے تو تین چیزیں بتا رہی آپ نے فرمایا چیف آلمین چیز آپ نے فرمایا چیف جسٹس آپ نے فرمایا اور تیسر مدیر آزم صاحب یہ تو ایک چلیں باتوں کی اس میں سیاستدانوں کا کیا رویل ہو سکتا ہے سیاستدانوں کے جب آپ آپ کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن پہ تو ہزاروں اردہ کو لوگ آتے ہیں اگر شاہ صاحب یہ تین رول موڈل نہ بنیں تو وہ ہزاروں لوگ کیسے رول موڈل بنیں گے وہ کنے فولو کریں گے یہ تین رول موڈل ہمارے بن جائیں جن پر ہم یہ سرکاری طور پر اعلان نہ ہو کہ ہم جلاب یہ چیف جسٹس ہے وزیر آدم ہے سرکاری طور پر تو بیٹ بانے بجتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں سلوٹ سلوٹ بجتے رہتے ہیں پبلک کہے کہ یہ ہمارا چیف جسٹس ہے ہمیں فقر ہے اس بات صحیح بات یہ بات جلوس ہے ٹھیک ہے نا ملکم ٹھیک پبلک کہے کہ یہ ہمارا وزیر آدم ہے ہمیں فقر ہے چاند آدم تو مخالفت کرتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں مجورٹی سے بلا تو جب تک آپ یہ تینوں شخصیات پبلک کا پرائیڈ نہیں بنیں گی اس وقت تک جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سیاستدان پبلک کا پرائیڈ بنے انہیں کیا ضرور پر بات پک وہ نہیں بنیں گے جو آپ نے بات کی تھی کہ آغاز کہاں سے ہوگا شروع بھی تو آخر کسی نے کرنا نہیں کہ تو میری یہ ذاتی میری رہے کہ بسم اللہ یہ کریں اور شاید یہ کسی نہ کسی آپ نے سوچ بھی رہے ہو اس نے ذنب بھی رکھنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ آپ صرف عمل کر کے دکھائیں کہ شروع کریں آپ کے جو بات ہے نا سر یہ بائیوسری میں ایک روشنی کی اگر کوئی اسے دیکھ ہے اس حوالے سے کہ یہ مایوسی میں مایوسی پہ چل رہی ہے بل آئے تو لوگ پریشان ہیں پہلی ہو گئی آئے اب انہیں جمع کروانے اسی طرح بہت سے چیزیں مسائل کا مہار ہے لیکن یہ آپ نے گفت کو فرمائی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر تھوڑا سا بھی غور کر لیں ہم ہم ہماری